سر موت آپ کسی کو یاد کروائے نہ بڑے بڑوں پر روبتاری ہو جاتا ہے ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں انہی جڑے ہوئے تھے تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا وہ خام کھا ایک شک کی بنیاد انٹرویو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے عرب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو وہ دو تین برگیڈیر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سر مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے میں نے اللہ کو مو دکھانا ہے تو میں تیاری کر رہا ہوں مرنا نہیں ہے وہ کہتا ہے سب کی چیرے فاک ہوگئے اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے جب ایک دوہ کوئی یاد کروا دے نا سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اس لیے موت کا راگ لابنے کی ضرورت ہے چوراؤں پہ کھڑے ہو کے چھتوں پہ چھٹ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے